بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں فرنس ادل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ادل کارز اوفیشل آج کی ویڈیو میں میں کسی قسم کی گاڑی پور سیل کے لیے نہیں لیا ہوں بلکہ ایک اپ ڈیٹ لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازم ہی تھا سو پائنلی اپ ڈیٹ آگئی ہے جس کا ہمیں بے سبری سے انتظار تھا کہ گاڑیوں کے قیمتوں میں شدید کمی کا پیس لائک کر لیا گیا ہے اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہے کونسی گاڑی کتنے سستی ہو رہی ہے تو تفصیلات جانتے ہیں ویڈیو کے اندر تو یہ تمام تر ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو کہیں بھی سکپ نہ کریں اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گرگنٹی کی نشان کو بھی آن کریں تاکہ ہرانی والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو بات کرتے ہیں فرس ٹو فال اس انہوسمنٹ کے حوالے سے جیسا کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے اور پاکستان میں جو کہ مسلم لی کا یعنی پیڈی ایم کا گورنمنٹ ہے اور وہ پاکستان میں کافی چینجنگ کر رہی ہے اور سب چیزوں کو سستہ کر رہے ہیں اس حساب سے گاڑیوں کے قیمتوں میں بھی کمی کی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان میں ڈالر کے ریٹ کو اسٹیبل کیا گیا ہے ڈالر کے ریٹ کو پہلے کے ریٹ سے کم کیا گیا ہے سو بائنری نئی حکومت نے تمام کمکنیوں کو یعنی ٹویٹا ہونڈا سوزوکی وغیرہ کو نوٹیفیکیشن سینڈ کیا تھا کہ ہاں ہمیں بتایا جائے کہ گاڑیوں کی قیمتیں کس طرح کم ہو سکتی ہے اور جو گاڑیوں کی قیمتوں میں ہمیں جو کمی کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے جس کے ذریعے عوام کے لیے سستی گاڑیا پاکستان میں جو لوکل ہے جو مینی فیکچر ہو سکے گی اور باہر سے جو امپورٹ گاڑیا ہوتی ہے ان کے اوپر بھی کس طرح قیمتوں کو کم کر سکتے ہیں سو فیسٹو پال سوزوکی کمپنی نے سمری بجوا دی ہے اس کے مطابق سوزوکی کمپنی کہتی ہے کہ پاکستان میں اگر سیلز ٹیکس کو کم کر دیا جائے تو پاکستان کی غریب عوام کے لیے گاڑیا سستی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بات سوزوکی کمپنی نے اپنی سمری میں پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں گاڑیوں پر لگا ہوا سیل ٹیکس اس کو ہم کافی حد تک اگر کم کر دے تو اس سے بھی گاڑیا بہت ہی زیادہ سستی ہو سکتی ہے تو گاڑیوں کی قیمتوں میں تقریباً دو لاکھ سے پانچ لاکھ تک کی کمی پڑ سکتی ہے لیکن اب جب یہ سمری گورنمنٹ پاکستان کی طرف گئی ہے تو پاکستان کی جو نئی گورنمنٹ ہے اس کی بھی یہی رائے ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کو ختم کیا جائے ختم کو ہم تو بالکل نہیں کر سکتے کہ ہر چیز سستہ کیا جائے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ مہنگائی ہے جو موجودہ گالیوں کے ریڈ ہے ان کو پہلے کے نسبت کم کیا جائے سو ابھی یہ اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کہ سزوکی کی گاڑیوں میں جو کمی آتی ہے تو اس حساب سے اگر الٹو کی بات کیجئے تو اس کی قیمت میں ایک لاکھ چالیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک کی کمی ہو سکتی ہے اور اگر ویگنار کی بات کیجئے تو اس کی قیمت میں ستر ہزار سے نبے ہزار روپے تک کی کمی ہو جائے گی اور اسی طرح اگر سزوکی کلٹس کی اگر بات کیجئے تو تقریبا اس میں نبے ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار تک کی کمی آپ کو مل سکتی ہے تو یہ چوٹی گاڑیوں میں تقریبا دو لاکھ سے دو لاکھ پچاس ہزار تک کی کمی مل سکتی ہے اور اگر ہم سیڈان گاڑیوں کی بات کرے تو اس میں ٹویٹا کی قیمت میں تقریبا ڈیر سے دو لاکھ روپے تک کی کمی آپ کو مل سکتی ہے اور ایسا ہی ویڈز یا یارس میں آپ کو لاکھ روپے تک کی کمی مل سکتی ہے اسی طرح یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑے سے چوٹے گاڑیوں میں بھی تقریبا تین سے پانچ لاکھ روپے تک پاکستان میں کمی کی جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ کب اس کو گورنمنٹ آپ پاکستان آفلائی کرتے ہیں کب اس کو عمل میں لاتے ہیں تو آپ لوگ اس اپ ڈیٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمن بکس میں اپنا رائز ضرور دے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو لاس تک دیکھی تو اپنے بھائی فرنس عدل کو اجازت دے انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی